رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکت الفطر کو فرض کرا دیا رزیدار کو پا کرنے اور مسکین کی خوراک کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکت الفطر ہر چوٹے بڑے ازاد غلام کی جانب سے نکالنے کا حکم دیا جن کے تم کفیر ہو السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوستہ نشنا ہوں اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اسلامی فلیٹ دوستو آج کی سویڈیو میں ہم بات کریں گے سرکت الفطر کے حوالے سے کہ سرکت الفطر کتنا ادا کرنا چاہیے دوستو عموماً ہر علاقے کا جو کوئی مستند ادارہ ہوتا ہے وہ متعین کر دیتا ہے سرکت الفطر کی رقوم اور اس کے مطابق ادا کر جاتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن دوستو آج کے سویڈیو میں آپ کو ایک فرمولہ متاؤں گا جس فرمولے کے مطابق آپ خود ہی سرکت الفطر بھی ادا کر سکتے جی ہاں دوستو وہ فرمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ رہتے ہیں اور سرکت الفطر دینا چاہتے ہیں تو بازار میں دو کیلو گندن احتیاطاً جو قیمت ہے اس کے مطابق ادا کر دیں اگر آپ گندن کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو دو کیلو گندن کی بازار میں جو قیمت ہیں آپ کو ادا کریں اور کجور اور کشش وغیر سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ساڑھے تین کیلو بازار کی جو قیمت ہے اس کے مطابق آپ ادا کریں تو آج کل جو ریٹ چل رہے گندن کا وہ نبعہ ہے تو احتیاط سو کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اور کسی علاقے میں سو ریٹ چل رہا ہے گندن وغیرہ کا تو پھر وہاں پر آپ احتیاطاً ایک سو دس روپے ادا کریں تو دوستو سرکت الفطر جیسے آپ نے شروع حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکت الفطر کا فرض قرار دی روزیدار کو پاکانے اور مسکین کی خوراک کیلئے تو اس کے اندر تاخیر نہ کریں اور اس کو اید سے پہنے جل از جل ادا کریں یہ ہر ایک پر فرض ہے اگر بچہ چوڑا بچہ ہو حد تک کہ آتا ہے کہ اگر اید کی دن بھی چوڑا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بھی سرکت الفطر ادا کریں تو اس نے آپ نے سرکت الفطر کو اید سے پہلے وقت پر ادا کر کے مسکینوں کو ادا کر دینا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیغام بچہ لگا ہوگا اگر آپ بچہ لگے تو اس کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر ایک پر پہن جائے السلام علیکم